اب ان کا کام تو یہ تھا کہ بتلانا تھا زور زبردستی نہیں ہے اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے دونوں راستے ہیں تمہارے سامنے مانو یا نہ مانو مانو گے تو شکر گذار بندوں میں شامل ہو جاؤ گے نہیں مانو گے کفر کرنے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا تو اہلِ بیعت کیا چاہتے ہیں لوگ مل کر رہے اتحاد سے رہے محبت سے رہے پیار سے رہے ہمدردی سے رہے سماج میں مل کر رہے ایک دوسرے کے مددگار بن کے رہے شہزادی فرماتی ہیں کہ اللہ نے ہم اہلِ بیعت کی امامت کو ولایت کو اسی لیے رکھا ہے تاکہ سماج میں امن بھی رہے اور اتحاد بھی رہے اب اگر ہم محبانِ ذہرہ ہیں ہم اگر محبانِ فاطمہ ہیں اگر ہم مل سے فاطمہ کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سماج میں اتحاد اور امن کو برخدار رکھیں یہ اتحاد اور امن ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت اہلِ بیعت کو ہم نے قبول کیا ہے امامت اہلِ بیعت کو ہم نے قبول کیا ہے کرنا کیا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اہلِ بیعت چاہتے ہیں جو خدا رسول چاہتے ہیں آلِ رسول چاہتے ہیں وہ کام کرنا ہے ہم نیکیاں تو بہت کرتے ہیں لیکن اگر یہی نیکیوں کو آپ جو ہے خدا رسول کے جذبوں کے تحیط لے جائیں تو ہر ہر نیکی عبادت ہے اور اس کی جزا بھی بہت ہے بہت سے نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر ایک نیکی کرو تو ایک سوا ملنے والا بہت سے نیکی ایسی ایک کرو گے دس ملنے والا ہے بہت سے نیکی ایسی ایک کرو گے ستر ملنے والا ہے بہت سے نیکی ایسی ہے ایک کرو گے سات سو ملنے والا ہے بہت سے ایسی نیکی ہے ایک کرو گے تو لاکھوں میں ملنے والا ہے یہ ہمارے سامنے ہے ہم کون سی نیکی کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ایک نیکی سے لاکھوں کا ثواب لینا چاہے تو اپنی ہر نیکی میں خوش رود یہ خدا رسول اور عالی رسول شامل کر لو رضائے پروردگار شامل کر لو اہلِ بیعت کی محبت شامل کر لو اہلِ بیعت کی راہ سے وہ کام کرنا شروع کر دو تو یہ ایک ہمارا ایک لاکھ ہو جائے گا لیکن نیکی عم ہم ایک کے بدلے ایک لاکھ نہیں چاہتے ہیں ہم تو نوٹوں کے بدلے میں ایک اگر کوئی ہزار پہ پانچ روپیا بھی دے تو دینے کے لئے تیار ہیں اگر ہزار پہ ہمیں سو روپیا ملنے کے لئے تیار ہے تو انویسٹ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر نیکیوں میں ہمیں ایک کے بدلے ایک لاکھ ملنے کے لئے تیار ہے تو اس میں خدم نہیں بڑھتے اس میں حوصلہ نہیں دیا جاتا اس میں سپورٹ نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں تو کمر توڑ دی جاتی ہے ان سے بات نہیں کرنا ان کی بات نہیں سننا ان کی ملیس نہیں سننا یہ فلا خیدے کے ہیں یہ فلا راستے کے ہیں یہ فلا کے ماننے والے ہیں فرشی اضا پہ آنے کے بعد بھی اگر اختلاف رہے تو ملیس فاطمہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ شہدادی فرماتی ہیں کہ ہماری ولایت اور امامت اور اسمت اس لیے ہے تاکہ اتحاد برخرار رہے امن برخرار رہے اگر ملیس اضا میں آنے کے بعد ہم متحد نہ ہو پائیں تو یہ ملیس کس کام کی ہے یہ اضاداری کس کام کی ہے یہ محبت کس کام کی ہے لوگوں نے بہت ستایا ہے ہم نہ ستائیں لوگوں نے بہت تکلیفیں دی ہیں ہم سے تکلیف نہ ہونے پائے لوگوں نے بہت پریشان کیا ہے ہماری ذات سے اہلِ بیت کو پریشانی نہ ہونے پائے اہلِ بیت جنہیں ظالموں نے بہت ستایا ہے جنہیں مدینے والوں نے بھی ستایا ہے نبی کے ساتھ رہنے والوں نے بھی ستایا اتنی جلدی مدینہ بدل جائے گا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن جو شیطانی راستے پہ چل جائیں آج حکومت کے چکر میں کیا کیا نہیں ہوتا ہمیں ہر قدم پہ سوچ رہے ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے کو بچانے کی ضرورت ہے آپ کے سامنے کا واقعہ ہے تیاغی کا کہاں سے شروعات کی اور کہاں کہاں جا کے اس نے گستاخیاں کر دی یہ اگر شروعی میں رک جاتا اور شروعی میں اسے روک لیا جاتا اور یہ حکومت کے چکر میں اپنے کو بچانے کے چکر میں دلدل میں گرتا گیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ بیدار رہی ہے ہوشیار رہی ہے تخوہ الہی کی جو دعوت دی جاتی ہے جو عمر بالمعروف رہی ہے ان منکر کے لئے کہا جاتا اسی لئے آج یہ گناہ ہوگا کل دو گناہ ہوں گے پرسوں آپ بڑھتے چلے جائیں گے لیکن اگر پہلی منزل پہ آپ نے توبہ کر لی آپ کو بچا لیا گیا تو آپ بچ جائیں گے در اہل بیت وہ در ہے جہاں پر بڑے بڑے گناہ ماف ہوئے ہیں لیکن جن لوگوں نے ستانا شروع کیا آج اس طریقے سے ستا رہے ہیں کل دوسرے طریقے سے ستائیں گے انہیں احساس نہیں ہوگا انہیں پشیمانی نہیں ہوگی ان کی نگاہ میں تو حکومت ہے حکومت کیلئے تو سب کچھ کر سکتے ہیں زشتہ داریاں توڑ سکتے ہیں زشتہ دار بن کر ظلم کر سکتے ہیں یہ جو آگ اور لکڑیاں لے کر آئے ہیں یہ سب رشتہ دار ہیں زشتہ داری ہی ہیں لیکن حکومت کے چکر میں انسان اتنا گرتا ہے کہ نہ اسے انسانیت یاد رہتی ہے نہ رشتہ داری یاد رہتی ہے نہ خرابتداری یاد رہتی ہے تاریخ ہمارے سامنے ہے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں سمحلنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے کردار سے آمال سے عقیدے سے جذبے سے اہلِ بیعت کے ساتھ وہ مظاہرہ کرنا ہے جس سے وہ خوش ہو سکیں جس سے ان کے پیغام میں تقویت پہنچ سکیں ان کے پیغام کو اگر تقویت دینا ہے تو اتحاد ضروری ہے امن و امان ضروری ہے ان کی راہ پہ ثابت خدمی ضروری ہے لوگوں نے بہت ستایا ہے نبی کی بیٹی کو ستایا ہے نبی کے رشتہ داروں نے ستایا ہے پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے اور اتنا ستایا کہ آج یہ ظلم ہو رہے ہیں کہ حق چھین لیا گیا آگے یہ ظلم ہو رہا ہے کہ جھٹلایا جا رہا ہے آگے یہ ظلم ہو رہا ہے کہ بائیکارٹ کیا جا رہا ہے ظلم اور بڑھتا گیا کہ آپ علی کے ساتھ کوئی سلام اور دعا بھی نہ رکھنے پائے شہزادی کتنی مصیبتوں سے گئی ہیں کتنی تکلیفوں میں گئی ہیں جناب سیدہ سے اگر محبت ہے تو ساری خربانیوں کو نگاہوں میں رکھنا علی اتنا تنہا کر دئیے گئے کہ اب مدینے والے علی کو سلام نہیں کر رہے ہیں شہزادی فاطمہ نے ایک دن مولا علی سے پوچھا ہے ابو الحسن ہم نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کر رہے ہیں تو مظلوم آقا و مولا نے کہا اے شہزادی حالت تو اس سے بتر ہو چکی ہے لوگ اتنا گمراہ ہو چکے ہیں کہ اگر میں سلام کر لوں تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے یہ ظلم بڑھتے جا رہے ہیں یہ مدینے میں رسول اور علی رسول میں ظلم بڑھتے جا رہے ہیں ادھا دارو ظلم اتنا بڑھا کہ تین سو لوگوں نے لکڑیاں جمع کی ہیں فاطمہ کے گھر کے کنارے تین سو لوگ لکڑیاں لے کر کھڑے ہیں اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ علی کو ہمارے حوالے کر دو اللہ اللہ علی کے حسانات کو بھول گئے جس نے تمہیں عزت دی ہے جس نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے جس نے تمہیں فتح دلائی ہے جس نے تمہیں کامیابی دلائی ہے ہر مارکے میں آگے رہا آج اسی کی مطالبے کے لیے تین سو لوگ کھڑے ہیں کیوں کھڑے ہیں علی نے بیعت نہیں کی ہے علی کا حق چھیننے والے ظلم اتنا آگے بڑھ گیا کہ جس کا حق ہے اسی سے چھینہ جا رہا ہے اور پھر اسی سے کہا جا رہا ہے بیعت کر لو اللہ اکبر کتنا ستائے گئے ہیں اہلِ بیعت کتنا رولائے گئے ہیں اہلِ بیعت آج انہی کے غم میں ہم یک جا ہوئے ہیں آج شب شہادتِ بنتِ رسول ہے عزادارو یہ نبی کے اکلوتی بیٹی ہے یہ مظلومہ بیٹی ہے یہ وہ بیٹی ہے جس کی پسلیاں توڑ دی گئی ہیں عزادارو پسلیاں کا توڑنا آسان نہیں ہوتا سارے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں لیکن پسلی اگر توڑ گئی تو تخلیب برقرار رہتی ہے ذرا سوچو سیدہ پچھتر دن یا پنچانبے دن کیسے زندہ رہی اسی توڑی ہی پسلیوں کے سہارے عزادارو ایک ذاکر نے جو ہے ایک عالم نے جو ہے مسائبِ سیدہ پڑھتے ہوئے فرمایا کی سیدہ کے اوپر جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ظالم نے پیر مار کر جو ہے زور لگایا سیدہ کی پسلیاں توڑیں ساتھوے امام فرماتے ہیں کی اگر ان مدینے والوں کا حجوم ان کا شور و گھل نہ ہوتا تو سیدہ کی پسلیاں توڑنے کی آواز مدینے والے سنتے لیکن کتنے لوگ شامل ہوئے ہیں ارے درہ زہرہ کو جلانے کے لیے لوگ اتنا شور کر رہے ہیں کی سیدہ کی پسلیاں توڑ گئیں اگر یہ حجوم نہ ہوتا یہ شور و گھل نہ ہوتا یہ آواز بلند نہ ہوتی تو سیدہ کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز مدینے والے سنتے اداداروں کوئی سنے یا نہ سنے لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ سیدہ کی پسلیاں توڑی گئیں عالم نے مسائب میں پڑھا کہ فاطمہ کی پسلیاں توڑی گئیں مجلس تمام ہو گئی تبرکہ تقسیم ہو گئے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے ایک بندہ تھا جو بیٹھا ہوا آسو وہاں رہا تھا سر جھکائے ہوئے رو رہا تھا آگ سے آسو نکل رہے تھے لب پہ فریاد تھی عالم قریب گئے بھائی مائلس ہو گئی سب چلے گئے آپ جائیے کہ میں وہ مسائب یاد کر کے رو رہا ہوں جو ابھی آپ نے پڑھا ارے میں ڈاکٹر ہوں مجھے پتا ہے کہ جسم کی ہڈیاں اگر توڑتی ہیں تو انہیں جوڑنا آسان ہوتا ہے اس کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن اگر پسلیوں کی ہڈیاں توڑ جائیں تو ان کا علاج جو ہے مشکل ہوتا ہے جیسے جیسے ساس لوگیں پسلیاں جو ہے بیدار کریں گی تکلیف کا سامنا ہوگا میں یہ سوچ رہا ہوں نبی کی بیٹی نے یہ پنچان بے دن کیسے گزارے جب بھی ساس لیتی ہوں گی تکلیف کا سامنا ہوتا ہوگا ادھا جارو یہی دو وجہ تھی کہ فاطمہ نے کہا تھا اے بابا آپ کے بعد وہ مسائب پڑے ہیں اگر دن کے انجالے پہ پڑتے تو یہ رات کی تاریخی میں جو ہے تبدیل ہو جاتے لو ادھا جارو زہرہ اپنی ساری مسئبتوں کو اس وزیت میں جمع کر رہے ہیں اے ابو الحسان ہم نے آپ کی ہر بات مان لی ہے ہم آپ کے اشاروں پہ چلے ہیں ہم آپ کی خدمتوں میں رہے اے ابو الحسان دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا جنہوں نے آپ کا حق بارا ہے ان کو ہمارے غسل کا فندفن میں نہ آنے دینا یہی وجہ تھی کہ علی نے فاطمہ کا جنازہ پوشیدہ رکھا تاکہ ظلم کرنے والے فاطمہ کے جنازے میں شامل نہ ہو فکے ہیں